آج کافی دنوں بعد آپ سے پھر کچھ بات کرنے کا موقع ملا ہے اور آگے میں سٹارٹ کروں اپنے ویڈیوز کو اور بھی کلاس کے سبجیکٹ کو اس سے پہلے آج کے ویڈیو میں میں آپ کو ایک گائیڈ لائن کی بات کروں گا جو بہت ہی ایمپورٹن گائیڈ لائن ہے اور وہ تھرڈ کلاس سے لے کے ایٹھ کلاس تھے بچوں کو ایک جامنیشن گائیڈ لائن کی بات کروں گا جو 2023 سے سٹارٹ ہے ویسے تو یہ ایکٹوبر 22 میں ہی گائیڈ لائن آگئی ہے لیکن ایکشلی جب یہ سٹارٹ ہوتا ہے تب ہی لوگ اس کو سمجھنا نہیں چاہتے ہیں اور پھر اس پہ کنسنٹریٹ بھی کرتے ہیں اور بہت ہی ایمپورٹن گائیڈ لائن ہے تھرڈ کلاس سے لے کے ایٹھ کلاس تک کے سٹوڈنٹ کے لیے اور یہاں تک کی سٹوڈنٹ ہی نہیں پیرنٹس بھی اور ٹیچر بھی ان کو اگر اچھے سے سمجھتے ہیں تب ہی جا کے آگے کے ایکزامنیشن کو پروپر پولو کروائیں تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو رائٹ ہے ایڈوکیشن کا ہر ایک بچوں کو پڑھنے کا آدھیکار ہے اور گورنمنٹ ترہ ترہ کے ایکسپیریمنٹ کرتے رہتی ہیں تاکہ سکشہ میں صدار کس طرح سے ہو ابھی پیچھے آپ نے دیکھا بورڈ نہیں بورڈ ختم کر دیا گیا تھا پھر واپس بورڈ لائے گیا ایسے ہی آپ جانتے ہیں کہ ٹو تھاؤجنڈ ٹوئنٹی ٹو تک نو ڈیٹنسن پالیسی لاغو تھی کلاس ایڈ تک کہہ سکتے ہیں آپ ایڈ تک کہی بات کر رہا ہوں میں تو نو ڈیٹنسن پالیسی لاغو تھی اس کا مطلب کیا تھا کہ بچہ کچھ لکھے نہ لکھے ایکزامنیشن میں اپیئر ہو نہ ہو لیکن ترہ ترہ کے ہتھکنڈے اپنا کر کے اور اسے پاس کرنا ہی پڑتا تھا پرموٹ کرنا ہی پڑتا تھا اگلے کلاس میں اسے لانا ہی پڑتا تھا اب یہ الگ باتیں ہیں کہ اس کے لیے ٹیچر کیا پاپٹ بیلتے تھے اور ایڈمیشن کو کیا پرابلم ہوتی تھی وہ ایک الگ میٹر ہے لیکن ایسا کرنا ہی پڑتا تھا لیکن اب آپ کے سامنے دو بریکر دے دیئے گئے 2023 کلاس فیفت میں اور کلاس ایٹ کئی ساری سمجھے ہیں ہم لوگوں کے سامنے آتی ہیں ٹیچروں کے سامنے آتی ہیں کہ بچہ بلکل پرفارمنس نہیں کر رہا ہے بلکل بھی پرفارمنس نہیں کر رہا ہے پرفارمنس کیوں نہیں کر رہا ہے اس کے بہت سارے کارن ہو سکتے ہیں اس کی ایک الگ سے چرچہ ہو سکتی ہے اور چرچہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے یہ ہر ایک پیرنٹس اور even سٹوڈنٹ بھی جانتے ہیں لیکن کیا ہے کہ ان سٹوڈنٹ کو سمجھانا تو پیرنٹس اور ٹیچر ٹیچر کا ہی کام جو سمجھ گئے وہ ٹھیک ہے جو نہیں سمجھے وہ جیرو پہ ہی رہ جاتے ہیں تو نو ڈیٹنسن پولیسی سے ایک سب سے بڑا ایفیکٹ کیا تھا سب سے بڑا ایفیکٹ یہ تھا چائل کے سائیکلوجی پہ کہ اسے لگتا تھا کہ پورے سال ٹیچر چلاتے رہے پڑھ لو نہیں تو فیل ہو جاؤگے پڑھ لو نہیں تو فیل ہو جاؤگے اور پھر بھی انوال میں وہ ہمیں پاس کر ہی دیتے ہیں تو ٹیچر کے باتوں کی آمیت ختم تھی پیرنٹس پیرنٹس کے سائیکلوجی پہ بھی اس کا ایفیکٹ ہوا ہے کچھ پیرنٹس جو نولیج کے لیے اگر ہوتے ہیں وہ تو خیر کانسیس ہوتے ہیں جو ریزلڈ کے لیے اگر ہوتے ہیں تو انہیں لگتا تھا کہ اس اسکول میں پڑے اس اسکول میں پڑے وہ ٹیوشن جائے وہاں ٹیوشن جائے پاس تو ہو ہی رہا ہے بچہ گلی کچھے میں جو انٹرینٹ ٹیویلت الیونت کر کے جو دو پیسے کمانے کے لیے اپنے روزگار کھول لیتے ہیں اپنی دکان کھول لیتے ہیں ٹیوشن کے نام پہ ان کے ساتھ بھی بچہ آ رہا ہے اسے بھی پتہ ہے کہ کچھ بھی پڑھاؤ چائے بناتے بناتے پڑھاؤ یا جیسے بھی پڑھاؤ بچہ تو انگلی کلاس میں جائے گا پیرنٹ کچھ بچے کچھ میرا دندہ بچہ کہہ رہی ہوں ان سب کو ان سب کا جو ایفیکٹ ہے کہیں نہ کہیں ہمارے ایجوکیشن سسٹم پہ پڑھتا ہے ہمارے تیز کے پروگریس پہ پڑھتا ہے بیروزگاری بڑھتی ہے بیروزگاری مالو بیروزگاری کا مطلب یہ تو نہیں یا نا کہ گورنمنٹ جاؤ بھئی نولیج ہے تو کوئی نہ کوئی روزگار کرے گا نولیج ہی کہاں ہے سنسکرطی پہ پڑھتی ہیں اس کا ایفیکٹ بچہ اگر پڑھے گا پڑھنے میں رہے گا تو اسے فالتو کے کہتے نا خالی من سیطان کا گھر ہوتا ہے جب بچہ پڑھے گا تو اس کا من سیطان ہی نہیں ہوگا کیونکہ وہ اپنے پورسج میں بیجی رہے گا لیکن جب اسے پتا ہے کہ پڑھنا تھوڑے آئے پاس ہو ہی جائیں تو کہ کھالی پیلی وہ کھالی پین لے بہن سے بھی دوڑا ہے اور کچھ ہو بھی نہ ان سب پہ بریک لگانے کے لیے اکتوبر 2022 میں دو بریکر گورنمنٹ نے میں سی بی ایسی کی بات کر رہا ہوں اور اہہ 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 دیلی کی بات کر رہا ہوں تو دو بریکر دیلی گئے اب یہ دو بریکر کون سی کلاس میں ہے ایک بریکر فیفت کلاس میں ہے ایک بریکر ایٹھ کلاس میں نو ڈیٹنسن پالیسی فیفت اور ایٹھ کلاس میں ختم کر دیئے گئے ایک دم گرما گرم نہیں ہو جائے نو ڈیٹنسن پالیسی فیفت اور ایٹھ کلاس میں ختم کر دیئے گئے ایٹھ صرف میں اگر آپ پرفارم نہیں کر پائے تو آپ ڈروپ آؤٹ کیے جاؤ گے واپس فیفت میں ہی رہ جاؤ گے یا واپس ایٹھ میں ہی رہ جاؤ گے یہ نو ڈیٹنسن پالیسی جو ہے وہ تو دو کلاس لیکن ایکجام کے پیٹرن کا بھی اس میں اس سرکولر میں جکر کیا گیا ہے کہ ایکجام میں کس طرح سے کتنے مارکس کے کم پیپر ہوں گے اور اس میں کس طرح سے آپ کو پاس آؤٹ ہو گے تو ایک دم دل تھام کے بیٹھئے ہر ایک کلاس کی یعنی تھرڈ سے لے کے اور ایٹ کلاس تک ہر ایک کلاس کی بات میں آپ کو ابھی بتاؤں گا آتے ہیں اپنے سرکولر پہ پہلے اور پھر بات کریں سات کی سات اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں میں جو اپٹوبر ٹو ٹھاوزن ٹوینٹی ٹو کے سرکولر کی بات آپ سے کر رہا تھا اب یہ بھی اس کی چرچہ اس سرکولر میں ہے اب دیکھئے کچھ باتیں تو جنرل گائیڈ لائنگ ہیں وہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں اور پر پر دا رائٹ آف چیلڑر فری ان کمپلسری ایڈوکیشن ایڈ ٹو سو ٹو ٹو میرے جو ہے نو چائل سل بی ایس پر م آ سکول تل دا کمپلیشن آف ایلیمنٹری ایڈوکیشن یعنی سکول سے ایس پر نحی کیا جائے پہلے کیا تھا میں نے کہا نو ڈیٹنسن پالیسی تھی آج کلاس میں اپنے آپ جم کر کے آپ کو اگلی کلاس میں آنا ہے نا سکشن سکسٹین وان دیار ویل بی آر ریگلر ایگزامنیشن 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 ہونگے فیفت کلاس اور ایگزامنیشن کلاس میں ہر ایک اکیڈمی کی کی یہ تو ایگزامنی رکھا ہے میڈ کی باعت بھی ابھی کریں گے if a child fails in the examination referred to in subject section one he see shall be given additional instruction and granted opportunity for re examination within a period of two months from the date of اگر وہ کمپلیٹ نہیں کر پاتا یہ بات میں ابھی فیفت اور ایٹھ کی کر رہا ہوں فیفت اور ایٹھ کی کر رہا ہوں تو اسے دو مہینے کے اندر جب بھی سٹول آپ کو ری اگزامنیشن کا ڈیٹ دیتا ہے تو اس میں آپ کو پاٹیسپیٹ کرنا ہوگا اس میں پاس ہوکے دکھانا پڑے گا ری اگزامنیشن آر ای کے کٹیگری میں آپ آئیں گے اور اگر آر ای میں بھی رہ گئے ری اگزامنیشن میں بھی رہ گئے تو ای آر میں آ جائیں گے ایسنسیل ریپیٹ میں آ جائیں گے یعنی پھر سے آپ کو فیفت اور ایٹھ کلاس کا ایکیڈمی سیشن پورا کر کے اور پھر سے جیسے آپ کے جنئر کلاس والے یعنی اگر فیفت میں ہیں تو فورت والے ایٹھ میں ہیں جو سیونس والے جو ایٹھ میں آئیں گے یعنی پھر سے اس کلاس کو آپ کو کمپلیٹ کر کے اور پھر جیسے اگلے سال اگزامنیشن ہوتا ہے وہ آپ کو کر دینا ہوتا ہے ایکسپیل نہیں کرتا آپ دو کلاسوں کے بھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایکیڈمی سیشن پور کلاس تھرڈ ڈو ایٹھ سپٹمبر اکٹوبر میں جیسے میڈ ٹرم ہوتے ہیں سروری مارس میں جیسے اینول اگزام ہوتے ہیں وہ ہوں گے لیکن دل تھام کے بیٹھئے گا ابھی ابھی تو بہت ساری کہانی باقی ہے ابھی آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ میڈ ٹرم میں کتنے نمبر کے اگزام ہوں گے فائنل میں کتنے کے اگزام ہوں گے اگر آپ رہ جاتے ہیں یعنی کہ ری اگزامنیشن کی کٹیگری میں آ جاتے ہیں تب کتنے نمبر کے اگزام ہوتے ہیں یہ ساری چرچائیں ابھی ہم کریں گے پین اینڈ پیپر اگزامنیشن کلاس تھرڈ ڈو ایٹ چلے گا کنڈکٹ ہوگا اس کے ساتھ ساتھ دیکھئے میں ٹین سے لے کے ٹویل تک کے بچوں کو ابھی نائن سے لے کے ٹویل تک کے بچوں کو میں کرتا رہتا ہوں جب بھی میں ویڈیو دیتا ہوں تو کہ اب وہ سمیہ نہیں ہے کہ ریٹا فیکیشن پہ آپ جائیں گے آپ کے سکل چیک ہوتے ہیں آپ کتنے سمجھتے ہیں وہ چیک ہوتے ہیں ریٹا فیکیشن سے اب آپ پاس بلکل بھی نہیں ہو سکتے آپ کو ٹھوڑولی پڑھنا ہی پڑے گا سمجھنا ہی پڑے گا اور سکل سے لے کر کے سارے نولیج لرننگ آؤٹکمز ان سب کا ٹیسٹ آپ کا ہوگا ابھی بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ کے یہ مارکس جڑتے ہیں اور جڑیں گے اور پرو پر اس کو سکول والوں کو فالو کرنا یہ خاص انسٹرکشن دیا ہوا ہے اب یہ ساری تو باتیں ویسے ہیں اب میں مین پوائنٹ پہ آتا ہوں تو مین پوائنٹ کیا ہے دیکھئے تھرڈ ٹو ایٹھ کے لیے یہ ویٹیج ہے آپ کا مارکس کا میں اب آپ کے اس ٹاپک کے اس ویڈیو کے سیکنڈ ٹاپکس پہ آ گیا ہوں ریگولرز اسیسمنٹ جو تھرڈ سے ایٹھ کے بیچ میں ہوگا اسی لیے میں نے کہا کہ صرف ففت اور ایٹھ کی بات نہیں ہو رہی ہے تھرڈ، فار، فیل، سیکس، سیون، ایٹھ ساری کلاسوں کی بات ہو تھرڈی مارکس جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ انٹرنل اسیسمنٹ کے ہیں جو آپ کو ٹیچر دیتے ہیں ہنڈرڈ میں تھرڈی مارکس آپ کے انٹرنل اسیسمنٹ کے ہیں جو آپ کے ٹیچر کے ہاتھ میں ہوتے ہیں آپ کلاس میں اندسپلن کریٹ کرتے ہو پڑتے نہیں ہو پھر کوپی کمپلیٹ نہیں کرتے ہو آپ کو ہم بھر کمپلیٹ نہیں کرتے ہو آپ کو کیا لگتا ہے یہ فری میں چیزیں ٹیچر دیکھتا ہے بلکل بھی نہیں اب اگر آپ انڈسپلن ہوتے ہیں تیس نمبر جائیں گے آپ کے تیس نمبر میں مارکس جائیں گے آپ کوئی کام کمپلیٹ نہیں کرتے ہیں تیس نمبر میں آپ کے مارکس جائیں گے ٹیچر کے ہاتھ میں آپ کا پرفارمنس تیس نمبر میں آتا ہے کون کون سا پرفارمنس سب سے بڑی بیماری ایٹنڈنس کی پھول جائیں گے نہیں جائیں گے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا دھران سال آپ سمجھ رکھے ہیں کیوں اس کے پیچھے سائیکولوجی وہی ہے یا رہے جاؤ نہیں جاؤ اگلی کلاس میں تو پرموٹ ہوئی جاتے تھے نو ڈیٹنسل پولیسی لگی ہوئی تھی ختم ہو گئی بھائی آپ ایٹنڈنس مینیمم آگے ویسے ایٹنڈنس کی سپریٹ بات ہم لوگ کریں گے لیکن مینیمم ایٹنڈنس سیونٹی فائی پرسنٹ ہونا چاہیے فل اکیڈمیک ایئر میں پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں سیونٹی فائی پرسنٹ ایٹنڈنس ہونا چاہیے اس سے نیچے ایٹنڈنس کا مطلب ہے کہ آپ ایٹنڈنس میں نہیں بیٹھ پائیں گے خاص کر کے میں ففت اور ایٹھ کے بچوں کو خاص کر کر ویسے تو یہ لاغو تھرٹ سے لے کر کے ایٹھ تک ہر ایک بچوں کے لیے لاغو ہے سیونٹی فائی پرسنٹ ایٹنڈنس ہونا ہی چاہیے اکثر دیکھتا ہوں سکول میں کوئی یوٹی ویگرہ ایٹنڈنس ہوا اس کے بعد بچے اتنا تھا کہ جاتے ہیں بچارے چھٹی کر لے کوئی فیسٹیبل آیا فیسٹیبل ایک دن کا تھا اس کے آگے کے دو چھٹی ہوگی پتہ لگا کہ سٹرڈے چھٹی ہے تو فرائیڈے ایک اپنے باؤ جی کی چھٹی ہوگی نہیں چلے گا سیونٹی فائی پرسنٹ اگر آپ کے نہیں ہوتے ہیں تو ٹیچر کچھ نہیں کر پائے گا سکول کچھ نہیں کر پائے گا آپ ڈیٹینڈ ہو جائیں گے آپ روک جائیں گے نہیں دے پائیں گے ایک جام تو پانچ نمبر آپ کے اٹینڈنس کے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ سیونٹی فائیو سے کم ہوں گے تو آپ کو نمبر مل جائیں گے نہیں اس کا کرٹیریہ ابھی بتاؤں گا میں آپ کو لیکن سیونٹی فائیو سے نیچے ہوں گے تو آپ بیٹھی نہیں پائیں گے ایک جام تو جب بیٹھی نہیں پائیں گے تو ان نمبروں کا آپ کیا کریں گے نمبر تو چاہے وہ آپ کے مد ٹرم کے ہو فائنل کے ہو یا انٹرنل اسسمنٹ کے ہو کسی کام کے نہیں آپ کو جو انٹرنل اسسمنٹ ہے یعنی سبجیکٹ انڈیچمنٹ جو میں بات کر رہا تھا کہ سبجیکٹ کے بارے میں آپ کو کتنا نولیج سمیہ سمیہ پہ جیسے کیوں جھے بائی بائی ان سب سے پتا ہوتا ہے تو یہ سبجیکٹ ٹیچر نے ان کو پتا ہوتا ہے کہ کون سا آسکورنٹ کتنا پرپارم کر رہا ہے تو سبجیکٹ انڈیچمنٹ کے پانچ لوگ پر ٹیچر کے ہاتھ پروجیکٹ بیسٹ ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں کبھی دیکھو چھوٹیاں ہو جاتی ہیں ابھی سمر ویکیشن ختم ہوا ہے آپ کو ایکٹیوٹیز دی جاتی ہیں سکول میں ایکٹیوٹیز دی جاتی ہیں آپ لوگ پارٹیسپیٹ نہیں کرتے ہو یا منہ دنگ سے کرتے ہو ایک دو بچے چار بچے کرتے ہیں باقی چپ رہتے ہیں تو اس کے نمبر ہیں آپ کے اگر آپ پارٹیسپیٹ نہیں کرتے ہیں تو پانچ نمبر آپ کے کہاں سے ملیں گے پورٹ فولیو ملٹیپل اسیسمنٹ اور پیریوڈک ٹیسٹ جو یونٹ ٹیسٹ آپ کے ہوتے ہیں اس کے مارکس تو کل ملا کے یہ تھارٹی مارکس جو ہے وہ انٹرنل اسیسمنٹ میں ایڈ ہوتے ہیں انٹرنل اسیسمنٹ کے ہیں تیس نمبر اس کے بعد میڈ ٹرم کے آپ کے ٹوینٹی کے جوڑیں گے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ٹوینٹی کا اگزام ہوگا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ٹوینٹی کا ہوگا کتنے کا ہوگا وہ ابھی میں بتاؤں گا اور فیفٹی مارکس آپ کے اینوال اگزام کے ہوگی تو ایڈ کر لیں فیفٹی یہ ہوگیا ٹوینٹی کا میڈ ٹوینٹی ہوگیا اور ٹھرٹی جو ٹیچر کے آنک میں ہے آپ کے پرفورمنس کے بیس ملتا ہے اس کے مارکس ٹھرٹی ہے ٹھرٹی ٹوینٹی اور ٹیفٹی ملا کے ہوگے ہنڈرڈ اس طرح سے آپ کے ٹوٹل ہنڈرڈ مارکس سے بنے اب میں آپ کو بتاتا دیں کتنے کے آپ کے پیپر ہوں گے تو میڈ ٹرم کے بھی ففٹی مارکس کے ہوں گے اور اینوال میں بھی ففٹی مارکس میڈ ٹرم کے بھی ففٹی مارکس کے اور اینوال کے بھی ففٹی مارکس پیپر تھرڈ سے ففت کی بات ابھی ایٹ کی بھی بات سمجھ رہے ہیں بات 50 50 مارکس کے دو پیپر آپ کے ہوں گے میڈ ٹام اگزام انوال دیکھئے اس میں سکول کے اوپر ہے وہ 100 مارکس کا کر کے اور اس کو 50 میں کنورٹ کر دیں لیکن جو یہاں گائیڈ لائن ہے وہ 50 50 مارکس کے اس میں جو 20 مارکس کے پیوشٹن ہے اور ٹائمنگ ہے دو گھنٹے دو گھنٹے کے پیپر ہوتے ہیں ہوتے ہی ہوتے ہیں کمپیٹنسی بیسٹ پیوشٹن ہوتے ہیں کمپیٹنسی بیسٹ ہوں گے یعنی آپ کے سمجھ کے اوپر آپ کے آپ کو اس میں بھیجا لگانا پڑے گا رکٹہ کا کوئی مطلب بنتا ہی نہیں ہے 20 مارکس کے اوپجیکٹیو ٹائپ جو پیوشٹن ہوں گے وہ 20 پرسنٹ ہوں گے یعنی 10 نمبر کے ہوں گے اور 40 پرسنٹ کے سوٹ آنسر یا لونگ آنسر پیوشٹن ہوں گے وہ 20 مارکس کے ایسے کر کے 50 مارکس کے پیوشٹن آپ کے بلیں گے میڈ ٹرم اور اینوال ایک شام اب رہی بات سیلے بس کی تو سیلے بس آف کلاس تھرڈ تو فیفتھ ویل بی سپریٹ اور بوڑھ ٹرم پرس ٹرم میں جو پیپر ہو جائیں گے جس چیپٹر کے پیپر ہو جائیں گے تھرڈ سے فیفتھ کی بات کرتا ہوں اس کے پھر اگلے ٹرم میں نہیں ہوں گے یعنی کی سیکنڈ ٹرم میں جب اینوال اگزام دیں گے یعنی میڈ ٹرم کا سیلے بس الگ ہوگا اور اینوال کا سیلے بس الگ ہوگا جو چیپٹر میڈ ٹرم میں آ جائیں گے جس کا آپ اگزام دے دیں گے اس کا پھر آپ کو اینوال میں نہیں دینا ہے یہ سیلے بس اسکول کے اوپر ڈیپنڈ کرتا ہے کہ وہ کیا سیلے بس بنا کے آپ کو دیتا ہی اوکے اب آ جاتے ہیں سکس سے ایٹ تک کی بات کرتا ہے تو سکس سے ایٹ تک میں سکسٹی سکسٹی کے اگزام ہوں گے میڈ ٹرم کے سکسٹی مارکس کے اگزام اور اینوال اگزام بھی سکسٹی مارکس کے ہیں ٹائم ہوگا ٹو اینڈ ہاپ آگر ٹھائی گھنٹے کا اس میں بھی جو کمپیٹنسی بیسٹ کیوشٹن ہے وہ ٹویڈی ٹی فور ہے ابجیکٹیو ٹویل ہے اور سوٹ انسر یا لانگ انسر جو ہیں وہ ٹویڈی ٹی فور ہے میں نے پہلے ہی کہا دیا کہ اب ratification نہیں ہے کمپیٹنسی آپ کو اتھانا ہے اب اس میں کیا ہے سیلیبس کی بات میں آپ کو بتاؤں تو اس میں آپ کا تھرڈ اور فیٹ سے الگ ہے the question paper for the mid term examination will be set out of the syllabus of the first term جو mid term exam ہوں گے جو half yearly exam ہوں گے اس میں تو آپ کا half yearly تک جو chapter ہے وہ آئیں گے لیکن جب annual exam ہوں گے تو whole syllabus آئے گا mid term والا بھی annual والا بھی پوری book آئے گی آپ سو زندگی میں یوں سمجھ رہے ہیں ٹھیک ہے mid term میں جیسے آدھے آتے ہیں ویسے یا جو سکول دے گا جیسے بھی syllabus بناتا ہے اور تو annual میں سارے ہی syllabus آئیں گے سارے chapter آئیں گے thoroughly books اوکے اب آئے 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 جیسے مارک آئے 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 مارک آئے ایک بات اور ہے کہ جو attendance ہوں گے یا جو marks دیے جائیں گے وہ دونوں میں یہ لاغو ہوتا ہے کہ وہ point میں یا fraction میں نہیں ہوں گے whole number میں ہوں گے جیسے کئی بات number مل جاتے ہیں نا 2.5 2.5 کا مطلب ہے آپ کو total 3 ملیں گے جیسے attendance report کئی بار آ جاتا ہے 91.3 ڈاؤنڈ اوف جانتے ہیں نا 91.3 کا مطلب ہے کہ ڈاؤنڈ اوف کر کے وہ 9 کی 1 ہو جائے گا ڈاؤنڈ اوف کر کے اب یہ ساری باتیں میں نے آپ سے کر لی اب آ جاتے ہیں passing criteria بہت important term ابھی fifth کے لیے کریں گے بات passing criteria کی کہ آپ کس طرح سے پاس ہوں گے اور اس کے بعد بات کریں گے eighth یہ دونوں جو breaker ہیں جو دونوں کے breaker ہیں fifth اور eighth کے بہت جروری تھے یہ بہت ہی جروری تھے اور a student must secure at least 33 percent marks in each subject studied by him during the session ہر سبجیک میں آپ کو 33 percent marks لا کے پاس ہونا ہی پڑے گا 33 marks out of 100 اب اس میں out of 100 300 marks کہاں کہاں سے آئیں گے وہ بتا دیا تھا تیس نمبر آپ کے انٹرنل assessment کے ہیں بیس نمبر آپ کے میٹرم کے ہیں اور 50 marks آپ کے annual examination final examination 33 percent آپ کو گین کرنا ہی پڑے گا اب اس میں کچھ بات نہیں ہے اور the promotion to the next higher class is also subject to the condition that a minimum of 25 percent of marks must be scored in mid term examination plus annual examination سن لو بات کو جہاں سے میں نے آپ کو کیا کہا کہ 30 internal assessment میں ملتے ہیں 30 marks جو teacher کے ہاتھ میں ہوتا ہے جو school کے ہاتھ میں جو آپ کے attendance سے لے کر کے اور ساری activities تیورتا ہے ان 30 کو ابھی بھول جائیے تو کتنا بچ گیا 50 final کا اور 20 mid term کا half yearly exam نمبر نمبر کیا جو بچ تو نمبر جو یہ 70 marks ہیں 20 mid term کے اور 50 انوال کے ان 70 کا کم سے کم 33% تو اوبرالل ہے لیکن ان 70 کا یہ ایسا نہیں ہے کہ 33 لانا ہے میں تھوڑا کلیریفائی کر دیتا ہوں آپ کو یہ ایسا نہیں ہے کہ 33 لانا ہے تو 30 نمبر جو انٹرنل اسسمنٹ کے ہیں وہ تو گروہ جی نے دے دیئے اور 3 نمبر ہم ادھر میٹ ٹرم یا انوال میں لے آئے اور پاس ہوگے نہیں چلے گا ایسا بالکل بھی نہیں چلے گا ایسا اس 30 نمبر کو ابھی چھوڑ دیجئے انٹرنل اسسمنٹ کو جو یہ 70 نمبر 70 مارکس بچ گئے نا half yearly اور انوال کے اس میں منیمم 25% 25% منیمم جب آپ ہیں میٹ ٹرم یعنی half yearly اور انوال کے اس میں آپ کو منیمم 18 نمبر 70 میسے 70 میسے 18 مارکس یعنی 25% آپ کو لانا ہی پڑے گا تب آپ پاس ہوگے تب آپ اگلی کلاس میں جائیں گے ہے نا مجھا لا دیا نا اب گریس مارکس دس نمبر ہوتے ہیں teacher کے ہاتھ میں اگر آپ نہیں لٹک رہے کسی سبجیکٹ میں فیل ہو رہے ہیں تو خریس مارکس دے کر کے پرموٹ کیا جا سکتا ہے وہ ٹوٹل مارکس ہوتے ہیں دس ٹین مارکس 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 آر سکیور ڈیس سبجیکٹ این میکٹا مگیا این مگیا اب اس میں کچھ باتیں ہم نے دیکھتی جب ہم اس ٹین مارکس کو دیتے ہیں تو ایسا نہیں کہ ایک ہی سبجیکٹ میں آپ دس کے در دیتے دیتے فائیو سے اوپر آپ کسی سبجیکٹ ہے یا تین سبجیکٹ میں آپ لٹا کرے ہو تو تین تین چار یعنی تین تین چھ اور چار تین سبجیکٹ میں مل کے دس ہو گئے ایسے کر کے وہ ڈسٹی بیوٹ ہو سکتے ہیں لیکن کسی ایک سبجیکٹ میں دس کے دس مل جائیں وہ پرادھان نہیں ہے اب آجاتے ہیں بات کرتے ہیں یہ تو میں نے فیفت کلاس کی بات کی کتنے مارکز کے آئیں گے پیپر کیسے آپ کو پاس ہونا ہے کتنے انٹرنل اسسسمنٹ کے ملیں گے یہ ساری بات ہیں ہم نے آپ کو فیفت کلاس کی بتائی کی ایسنسیل ریپیٹ سے لے کے ریپیٹ سے الگ ہیں پر ہو گی نہیں تو کچھ ہو گا نہیں اس میں بھی دیکھو ہنڈر مارکز کا ہے ابھی آپ نے دیکھا تھا پیشے کی جو پیپر تھے وہ سکسٹی سکسٹی مارکز کے دونوں کے پیش لیکن کریٹیریا وہی لاگ ہوئے تیس نمبر کس کی ہوں گے بیٹا انٹرنل اسیسمنٹ کے ایٹھ میں بیٹ نمبر کس کے ہوں گے میڈ ٹرم کے اور سٹی مارکز کہا سے آئیں گے اینوال ٹرم اگزامنیشن یعنی فائنل ٹرم اگزامنیشن اب دیکھو یعنی ففٹی مارکز آئیں گے اینوال اگزامنیشن لیکن یہاں پاس ہونے کے ایٹھ دیکھلیر پاس آئی سیسن پر پر موسی پر کلاس ایس مست سکر ایس 33 پر سکر ایس پر تک والے میں اور یہاں بھی یہ 33 پر سکر ایس سکر ایک بات جس میں کی آپ نے دیکھا کہ 30 وہاں سے آ رہا ہے 20 انٹرنل سے آ رہا ہے 50 جو ہے وہ انوال اگیام نیشن سر آگا وہ الگ اب بات ہے کہ 60 کا اگیام نیشن ہوگا اور یہاں چاہیے کتنا 50 کا تو 60 کے اگیام نیشن کو 50 میں انوال والے میں کنڈیشن ہے کی انوال اگزامنیشن میں 25% آپ کو لے کے آنا ہی پڑے گا یعنی میریمم تیرہ نمبر دیان سے پھر سے ریپیٹ کرنا ہو کلاس فیفت کے لیے پاس ہونے کا کریٹیریا ہے کہ اسے میڈ ٹرم یعنی ہاف یرلی اور انوال دونوں ملا کے جو سیونٹی مارس ہوتے ہیں اس میں سے 25% لے کے آنا ہے لیکن ایٹھ کے لیے صرف کم سے کم کرا سکتے ہوں اینوال اگزامنیشن میں آپ کو 25% دونوں ملا کے نہیں آپ ایرلی اور ایرل نہیں ایٹھ کلاس کو صرف اور صرف اینوال اگزامنیشن میں 25% یعنی 13 مارک تیرہ مارک لانے ہوئی تب وہ پاس اس کے سبا آپ کے انٹرنل جوڑے گے لیکن آپ کو یہاں اینوال میں پاس ہونا ضرور ہے اینوال میں آپ کو 25% یعنی 13 سے اوپر لے کے آنا پڑے 13 مارک سے اوپر لانا پڑے اب گریش کا یہاں بھی وہی رول ہے گریش آپ لگا سکتے ہیں لیکن 10 کے 10 گریش کسی ایک پیپر میں آپ لگا دیں وہ possible نہیں ہے بتا دیا تھا یہ میں نے آپ پہ لے اب یہاں بھی بہی بات ہے ری اگزام اور ایسیل ریپیٹ یہ دونوں جیزیں چلیں گے no benefit of the grace marks will be given to the student appearing in re examination from from the promotion of to the next class دیکھو grace marks اس کے لیے ہے جو first time attempt ہو رہا ہے کوئی compartment آگیا یعنی re-exam میں آگیا اور پھر exam دیا اور تب بھی اس کے کم marks رہ گئے تو وہاں اس کو grace marks نہیں ملے گا تب تو وہ پھر essential repeat میں آ جائے گا اس کو دوبارہ وہ class کو exam پھر واپس سارا face کرنا پڑے گا اب essential repeat کے میں نے criteria آپ کو سمجھا دیئے کہ کس طرح سے آپ essential repeat میں آئیں گے اور روڈس ریگارڈ اپسنس دیوریگ اگر اگر اگزام نیشن میں اپسنس ان اگزام نیشن اور پارٹ انڈید پارٹ دیور دیور اگر آپ اپسن ہوتے ہیں اگزام میں میڈیگل سرٹیفیکیٹ نہیں دیتے ہیں جو کی تین دن کے اندر اگزام کے تین ورکنگ دن کے اندر آپ کو سمیٹ کرنا ہوتا ہے اور اگر نہیں دیتے ہیں تو مانا جائے گا آپ اپ اپسن ہو گئے آپ اگزام دینا نہیں چاہتے اس کے ساتھ ساتھ جو گوٹا ہوتے ہیں سپورٹ وغیرہ کے ان کے بھی چلچہ کی گئی ہیں ان کی پڑھے پڑھے گا اور کیا ہی اپنے ما کو ازیت دے گا اور دوسروں کو ازیت دے گا لیکن 5th اور 8 میں دو بریکر ہیں تو یہاں جو سمبلے گا وہ سمبل ہی جائے تو امپورٹنٹ بات آج میں نے آپ سے کی ہے آج کے لیے میں آپ سے بدہ لینا چاہتا ہوں اور ملتے ہیں اب اپنے ایکیڈمک جوڈیو پہ اور وہیں ہوں گی ساری باتیں تب تک کے لیے ہمیں کہیں جائیں جائیں